اے اکڑ کے چلنے والے اے ناشکر انسان اے دولت کے پجاری وہ وقت یاد کر جب تو قبر سے اٹھایا جائے گا اس وقت کفن بھی چھین لیا جائے گا اب سب کو چھین لیا گیا دولت بینک بیلنس تیری جائدادیں پلازے گاڑیاں گھر کوٹھیاں بنگلے سب کو یہی رہ گیا صرف ایک چادر کفن کے لے کے جا رہا ہے لیکن جب قبر سے اٹھایا جائے گا یہ کفن کی چادر بھی رہ جائے گی برہنہ اٹھایا جائے گا اللہ اکبر نہ پاؤں میں جوتے نہ سر پہ پگڑی نہ بدن پہ کپڑا برہنہ اٹھایا جائے گا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوں نے سنا تو کانپ نہیں لگی عرض کی حضور قبر سے برہنہ اٹھائے جائیں گے تو ایک دوسرے سے حیاء نہیں آئے گی فرمایا عائشہ معاملہ اس سے بھی آگے ہیں کسی کو ہوش ہوگی تو حیاء آئے گی ہوش اڑے ہوئے ہوں گے خوف قیامت تاری ہوگا قبروں سے یوں لوگ اٹھائے جائیں گے اب بوسرہ کا جو مفہوم ہے جو ترجمہ اور معانی ہے وہ تو رہے بوسرہ کا جو سوتی آہنگ ہے جب بولتے ہوئے ایک جھٹکا لگتا ہے تو قبروں سے اٹھتے ہوئے لوگوں کی کیفیت معلوم کرنے کے لیے بوسرہ کا سوتی آہنگ ہی کافی ہے حسلہ کے اوپر جو تشرید ہے یہ معنی کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ ایک مجسم پیکر میں سامنے لا رہی ہے اللہ فرماتا ہے پھر وہ وقت آئے گا جو سینے میں ہوگا وہ تشتہ زبام ہو جائے گا آج آپ مجھے نیک سمجھتے ہیں میں آپ کو اچھا سمجھتا ہوں لیکن میرے سینے کے اندر کیا چل رہا ہے یہ آپ کو نہیں بتا ہے یہ میں تقریر چہک چہک کے کر رہا ہوں اس کے پیچھے کیا ہے میں آپ کے دل اپنی جانب موڑنا چاہتا ہوں آپ کی جیبیں خالی کرنا چاہتا ہوں یا میں آپ کے سامنے پاک اور ستھرا اور بڑا جو ہے وہ نیکوکار بننا چاہتا ہوں یا میرا مقصد رضاِ الٰہی ہے یہ مجھے پتہ ہے آپ کو نہیں کرتا آپ کہاں ہیں کہاں کھڑے ہیں میں آپ کو اچھا سمجھتا ہوں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں لیکن قیامت کے دن یہ ساری چیزیں سامنے آجئے ہیں وَحُسِّلَ مَا فِي الصُّرُورِ اور سورہ التارک میں فرمایا يَوْمَ تُبْلَ السَّرَائِرِ فَمَا لَهُ مِن قُوَّتٍ وَلَا نَاصِرٍ اس دن سارے راز کھول دیے جائیں گے اور کوئی طاقت نہیں ہوگی جو ان رازوں کو کھلنے سے روک سکے آج طاقتور کی بات نہیں کھلتی اور کمزور کی بات تو چھال دی جاتی ہے لیکن وہ وقت آنے والا ہے يَوْمَ تُبْلَ السَّرَائِرِ فَمَا لَهُ مِن قُوَّتٍ وَلَا نَاصِرٍ نہ زور کے بل پہ نہ زر کے بل پہ نہ کسی اور بل پہ کوئی سی کام کو روکا جانسے گے گا ہر شہ تشتر دوام ہو جائے گی وہ کتنا سخت دن ہوگا اے داورِ حشر میرا نامہِ عامال نہ پوچھ اس میں کئی پردہ نشینوں کے بھی نام آتی ہیں تو وہ کتنا سخت دن ہوگا وَحُسْسِلَ مَا فِي صُدُورِ اِنَّا رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَ اِذِلَّ قَبِيرٌ بے شک ان کا رب اس دن ان سے خوب باقبر ہوگا وہ آج بھی باقبر ہے لیکن آج کئیوں کو یقین نہیں کہ وہ باقبر ہے لیکن اس دن سب کو یقین ہو جائے گا کہ میرا رب اس سے باقبر ہے جب پرانی تصویریں چلنا شروع ہو جائیں گے جب ساری ویڈیو سامنے آ جائے گی جندگی میں جو جو کیا تنہائی میں اعلانیاں خفیہ جہاں جہاں جو کیا دادے عیش دی سب کچھ تشتہ زبام ہوگا سب کچھ جو ہے وہ سکرین پہ چل رہا ہوگا کوئی چیز بھی تشتہ زبام ہونے سے نہیں رہ جائے گی تو پھر بندہ کہے گا اوہو یہ تو سب میرے مالک کو پتا تھا لوگوں کی نظروں سے چھپ سکا رب کی نگاہوں سے تو نہیں چھپ سکا اس کی نگاہوں سے کون چھپ سکتا ہے یہ یقین آج اپنی روحوں میں اتار لو اچھی طرح سے جذب کر لو گناہوں سے بچنے کا اکثیر نسخہ ہے یہ یقین کہ میرا رب مجھے دیکھا یہ یقین جب روح میں جم جائے قیالوں میں اتر جائے اعتقاد کا پختہ حصہ بن جائے پھر بند کٹھڑی میں بھی جرم نہیں ہو سکتا کہ میرا مالک تو مجھے دیکھ رہا ہے آپ دیکھتے نہیں کہ جب ساتوں دروازے بند کر کے بت کے اوپر موٹا کپڑا ڈال کے زلیخہ بولی حیطہ لک یوسف اب تو آجاؤنا اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا کالا ماز اللہ تو جناب یوسف نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا اللہ اکبر تو دروازے بند کر کے لوگوں کی نظروں سے چھپ گئی ہے اور بے نور آنکھیں رکھنے والے اس پتھر کے بت سے بھی حیاء کرتی ہے اور اس پہ بھی پردہ ڈال لیا ہے جب تو اس جھوٹے خدا سے حیاء کرتی ہے میں سچے خدا سے حیاء کیوں نہ کروں جو ساتھویں کوٹھڑی میں بھی دیکھتا ہے اتنی روشنیاں برسیں کہ گناہ کا تصور بھی محال ہو تو یہ یقین کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ انسان کی زندگی میں نظم پیدا کرتا ہے